پاکستان اور دنیا کے پاس اتنے خطرناک ایٹم بم موجود ہیں جو دنیا کو ایک بار نہیں ہنڈرڈ بار مٹا سکتے ہیں دوستو جتنی بڑی حقیقت یہ کہ ایٹم بم دنیا وارم کے لیے قیامت ہے لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ کہ اگر پاکستان کے پاس یہ ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے تو 1965 اور 1971 کی جنگوں کی طرح کئی اور جنگیں ہو چکی ہوتی اور آج کا منظر کچھ اور ہی ہوتا دنیا کی ایٹمی ملکوں کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں اور ان میں پاکستان اور انڈیا کس نمبر پر ہیں پاکستان نے اپنے علاقوں میں کتنے ایٹم بم چھپا رکھے ہیں اور پاکستان کے پاس وہ کون سا ایٹم بم موجود ہے جس نے پوری دنیا کو ایران کر رکھا ہے اور اس سے پاکستان کو جنگوں میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ملکی جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں دوستو 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے تو کائنڈلی اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں تینکیو نمبر ون پر ہے روس دنیا کی کسی بھی ملک روس کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں ایٹم بمبوں کا روس کے پاس اتنا بڑا زخیرہ ہے اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ روس اپنی ایٹم بمبوں سے پوری دنیا کو مٹا سکتا ہے وہ بھی پچاس سے زیادہ بار جی ہاں روس نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سائیبیریہ سے لے کر اسٹونیا اور فنلینڈ کے بادر تک 5890 ایٹم بم خفیہ مقامات پر چھپا رکھے ہیں روس کے بعد دوسرے نمبر پر اس ملک کا نام آتا ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے ایٹم بمبوں کو چلایا ہے وہ ہے امریکہ اگر اس وقت جنگ شروع ہو جائے تو امریکہ اگلے ایک منٹ میں ہی بم چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے امریکہ کو انٹرکنٹیننٹل بیلسٹک میزائل سب میرین لاؤنچر بیلسٹک میزائل اور ہیوی بمبر کی مدد حاصل ہے امریکہ کی کئی ریاستوں میں خفیہ مقامات پر فہادوں کے نیچے اور کئی دوسری کئی فوجی علاقوں میں امریکہ نے 5245 نیوکلئر ویپنز اس دن کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں جس دن ایٹمی جنگ ہوگی اس امیت کے ساتھ کہ ایسا کبھی نہ ہو تیسرے نمبر پر جو ملک ہے اس کو جانتے ہیں دنیا کا وہ پانچوان ملک جس نے اپنی ہتیاروں میں ایٹمی ہتیار شامل کی ہیں وہ ہے چائنہ ایٹمی ہتیاروں کی تعداد میں چین کا امریکہ اور روز سے دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں چین اپنی خفیہ ٹکانوں میں جن میں سے کچھ ہنڈریڈ میٹر نیچے چین کے پاہڑوں میں وہاں تین سو دس ایٹم بم چپا رکھے ہیں اگر کسی ملک کی چین سے ایٹمی جنگ ہوتی ہے اور چین پر ایک نہیں کئی ایٹمی بمبوں سے حملہ کرتا ہے تو چین نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ حملے کے بعد اسی ملک پر جوابی ایٹمی حملہ کر سکتا ہے اور اس ملک کو دنیا کے نقشت سے مٹا سکتا ہے دنیا میں چوتہ نیوکلئر پاور بننے والا ملک فرانس تھا جوہری ہتیار کے تعداد کے والے سے بھی یہ دنیا میں چوتھی پوزیشن پر آتا ہے اس نے اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے دو سو نووے ایٹم بمب چپا کر رکھے ہیں کسی زمانے میں پاکستان اور انڈیا پر راج کرنے والے ملک انگلینڈ کی بات کریں تو یہ اس لسٹ پر پانچویں نمبر پر آتا ہے ویسے تو انگلینڈ نے اپنے ملک میں ایسے کئی علاقوں کا انتخاب کیا ہے جہاں انگلینڈ نے اپنی عوام اور پوری دنیا سے چپا کر سوہ دو سو ایٹم بمب رکھے ہیں لیکن ان میں سے دو جگہوں کے بارے میں انٹرنیٹ پر معلومات موجود ہیں انگلینڈ نے جہاں ایٹم بمب چپا کر رکھے ہیں ان میں سے ایک جگہ گلاسکو سے ستائیس میل کے فاصلے پر ہے اور یہ جگہ لندن شہر سے صرف بیالیس میل کے فاصلے پر ہے دنیا میں اس وقت صرف پانچ ملک ہی ایسے ہیں جن کے پاس پاکستان سے زیادہ ایٹم بمب موجود ہیں اسی وجہ سے ایٹمی ہتیاروں کی دوڑ میں انگلینڈ کے بعد چٹی نمبر پر پاکستان کی باری آتی ہے پاکستان کے پاس انڈیا سے بھی زیادہ نیوکلئر ویپنز ہیں پاکستان کے پاس اس وقت ایک سو ستر ایٹمی ہتیار ہیں پاکستان سمندر فضاء اور زمین تینوں جگہوں سے ایٹمی حملے کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اگر پاکستان پر ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان ایٹمی حملہ ہونے کے بعد بھی برپور جوابی عملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی ایٹمی عملے کی صورت میں پاکستان کے پاس جہاں بیانک تباہی مچانے والی ایٹم بمب ہیں وہی پاکستان کے پاس دنیا کو عیرت میں ڈال دینے والی جوہری اتیار بھی موجود ہیں وہ کون سے جوہری اتیار ہیں چلیے جانتے ہیں پاکستان کے پاس ایسے چھوٹے ایٹم بمب بھی ہیں جو محدود پیمانے پر تباہی مچاتے ہیں ان چھوٹے ایٹم بمبوں کو بیٹل فیلڈ وار ہیڈز بھی کہا جاتا ہے انہیں توب کھانے کی گولی کی طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی دشمن فوج کئی بڑی تعداد میں ہو اور کسی معاصر پر جنگ چل رہی ہو اور اس میں کامیابی ناممکن دکھائی دے رہی ہو تو اس معاصر پر دشمن فوج کا صفایہ کرنے اور جنگ جیتنے کے لئے پاکستان کا ایک چھوٹا ایٹم بمب ہی کافی ہوگا چھوٹے ایٹم بمب رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دشمن کسی علاقے پر قبضہ کر چکا ہو اور اسے دشمن سے حاصل کرنا ناممکن دکھائی دے رہا ہو تو ان چھوٹے جوہری احتیاروں کے ذریعے نہ صرف دشمن سے اس علاقے کو واپس لیا جا سکتا ہے بلکہ دشمن کی جتنی بھی فوج اس علاقے میں موجود ہوگی صرف ایک چھوٹا بمب وہاں تمام فوجیوں کو مٹانے کے لئے کافی ہوگا ان چھوٹے بمبوں کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جن نو ممالک کے پاس ایٹم بمب یا ہائیڈروجن بمب موجود ہیں ان میں سے صرف چند ہی ملک ایسے ہیں جن کے پاس ایسے چھوٹے ایٹم بمب ہیں اور پاکستانی نہیں ہی ممالک میں سے ایک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے کئی اور بھی ایٹمی ہتیار موجود ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہ ہو اور ان کا پتہ ان کو صرف جنگ کے ہی صورت میں پتہ چلے دنیا میں ساتھوں ہاں سب سے بڑا ایٹم بمبوں کا زخیرہ انڈیا کے پاس موجود ہیں انڈیا نے مختلف لوکیشنز پر ایک سو چونسٹھ ایٹم بمب رکھے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے انڈیا نے انہی اپنی دشمنوں سے لڑنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم ایٹم بمبوں کے حوالے سے دنیا کے سب سے خطرناک علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی گلتی کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ختم کر سکتی ہے انڈیا کے بعد آٹویں نمبر پر آتا ہے ازرائی ازرائیل ایک رپورٹ کے مطابق ازرائیل نے اپنے پاس نوے ایٹم بمب رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ کے انتالیسوان صدر یعنی جیمی کارٹر کچھ الگ ہی دعویٰ کرتا ہے جس کے مطابق ازرائیل کے پاس ایک سو پچاس ایٹمی ہتیار ہیں اور ہو سکتا ہے جیمی کارٹر کا یہ دعویٰ کسی حد تک ٹھیک بھی ہو کیونکہ امریکہ اور ازرائیل کی خفیہ جنسیوں کے آفس میں گہرے تعلقات ہیں ایٹم بمب حاصل کرنے والے صرف یہی آٹھ ملک نہیں بلکہ ایک اور ملک بھی ہے اور وہ ہے نارتھ کوریا جی ہاں نارتھ کوریا وہ ملک ہے جس کے پاس سب سے کم ایٹم بم ہے جس کے پاس سب سے کم ایٹم بم ہے یعنی تیس لیکن ان میں بری ہوئی تباہی کو سمجھا جائے تو پھر یہ بھی بہت زیادہ ہیں نارتھ کوریا کا دعویٰ ہے کہ وہ ایسے ایٹم بم تیار کر چکا ہے جو دور حدب کو نشانہ بنانے والے میزائل میں نصب کیا جا سکتا ہے جو کہ امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہاں ایٹم بم بنانے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا ان ملکوں کے تنازعات کو حل کروائیں جن سے دنیا کو وہ جنگ دیکھنی پڑ سکتی ہے جس میں زمین پر ایٹمی بمبوں کی برسات ہو رہی ہو اور ان پر صرف آگ ہی آگ برس رہی ہو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ ان کیپ سپورٹنگ آس